آئیے دوسرا دیکھتے ہیں اللہ کی حکومت کیس کو کہتے ہیں سورہ یوسف سورہ نمبر بارہ کی آیت امت چالیس ہم دیکھتے ہیں ہوں سکتا ہے انوان کے تحت جن آیتوں کو اللہ کے لے کر آیا ہوں کچھ وقت آپ کا لے لیو مگر بات مکمل اور اچھے سے آپ کے سامنے آئے گی انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ کم وقت میں آپ کے آگے ساری باتیں رکھ دو اللہ توفیق بھی دے مجھے سورہ یوسف سورہ نمبر بارہ کی آیت امت چالیس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے بڑی ہی پیاری آیتیں ہیں یوسف علیہ السلام جو کہ نبی ہے بہترین پیرائے سے اللہ کی قدرت و طاقت اور اللہ کی حکومت سمجھاتے ہیں مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْنَاءً اس سے پہلے آیت میں انچالیس لے لیتے ہیں یا سواحیب سجن ارباب متفرقون خیر امی اللہ واحد محا یوسف علیہ السلام سے پوچھا گیا تو ان کے قائد آنے کے دو رفیق تھے دو لوگوں نے اپنے خواب سنائے تعبیر بتلا نہ تھا تعبیر بتلا نہ تھا تو انہوں مجبور ہو کر آئے تھے ضرورت تھی ضرورت ڈائریکل پوری نہیں کی پہلے صحیح عقیدہ بتلایا صحیح تعروف کرانا گوستے ہیں کہ اے میرے تیر خالق رفیقوں ارباب متفرقون خیر ارباب متفرقون الگ الگ خدا بہتر ہے امی اللہ یا ایک اللہ واحد ہے طہار ہے زبردست ہے آیت میں انچال جائے سورہ یوسف سورہ عمر بارہ پارہ نمبر بارہ رکو نمبر پانچ کی آیت ہے آیت میں چالیس مات عبود رمین دونیہی اللہ آسماء سمیتو موہا کہتے ہیں کہ تم جن کی عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر وہ تبس نام ہی نام ہے وہ تبس نام ہی نام ہے سمیتو موہا ملے اکل ماری گئی ہے حیرت انگل باتی ہے وہ نام تم نے خود رکھ دیئے وہ نام تم نے گنج بخش خدانے بخشنے والا خودید نام رکھ دیئے خودید ان کی عبادت بھی کر رہے ہیں ان سے وسلے بھی مانگ رہے ہیں ان کی آگے سجدے بھی کر رہے ہیں چادری بھی چڑھا رہے ہیں خودید نام رکھ دیئے داتا گریبوں کو دینے والا خودید نام رکھے کہاں نام لکھا ہوا ہے کسی جگہ پر یہ اللہ نے کوئی سند کوئی دلیل نازل کی کہ ان کا نام داتا ہے گریبوں کو دینے والا غریب نواز نام خودید رکھ دیئے گریبوں کو نوازنے والا لیکن ان کے نام وہ نام ہی بھی نہیں خواجہ مہمت میں چشتی غریب نام نام رکھ دیئے سمیتو مہتو مہتو تم نے خود رکھ دیئے تم بھی ہے تم بھی ہے تمہارے باپ دادی تمہارے باپ دادی کے رویش پر تم چل رہے ہو ان شرکا کے تعلق سے اللہ نے کوئی دلیل نازل کی نہیں ہے اللہ تو اکیلا واحد ہے چاہتا ہے ان سے ایک کی باتت ہو کہ کوئی اور اس کا شریک نہ ہو تم نے شرکا شریک کھڑا کیے اللہ نے اس کی کوئی دلیل نازل نہیں کی ان الحکم اللہ اللہ پوری کائرات جو حکم چلتا ہے جو حکمت ہے وہ واحد اللہ کی ہے کسی کی نہیں ہے نہ شرکا کی اور نہیں کسی انسانی مخلوق کی حکمت واحد اللہ کی ہے عمر اللہ تعبدو اللہ وہ تو یہی حکم دیتا ہے کہ تم عبادت نہ کرو سوائے اس کی ذالک الدین القیم یہ ہے خالص سچا سیدہ دین وَلَكِنَّ اللَّهَ أَكْسَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اتنا سمجھانے کے بعد بھی اکثر لو کس بات کو نہیں سمجھتے تو سواد یہ ہے کہ جب ساری حکمت اللہ ہی کی ہے اللہ ہی جو چاہے کرتا ہے تو ہم جو نہیں چاہتے کہ فلا چن کر آئے پھر کیسا چن کر آتا ہے کیوں آتا ہے جبکہ ہم تو اس کے ماننے والے ہیں تو اس کی مجید سب کچھ چلتی ہے تو ہم جس کو نہیں چاہتے وہ چن کر کیسے آسکتا ہے اللہ کی ہے اس سیدھے تو اپنی مرضی کا مالک ہے جس کو چاہے اس کو چنا دے ہم یہ بات نہیں سمجھتے ہم کیا سوچ پہ ہیں کس تو بھی گڑ بڑی ہے کس تو بھی گڑ بڑ کریں جس کے مجھے چن کر آگے کس تو بھی بھاشنگ دی دیا کس تو بھی اخلاف میں بول دیا کس کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا اللہ چاہتا تھا چن کر آئے چن کر آگے حکومت اس کی ہے اس کی حکومت اللہ کی جو چاہے سکرے گا کوئی